محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نفس جاہد طلبی کے ہر شائبے سے پاک ہو گیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ عشق الہی میں آپ ہر لمحہ زمزنا کو نہ رہتے ہما وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا اور اگر کسی اور کے مو سے یہ نام سنتے تو اس پر اتنا پیار آتا کہ اس کا مو شکر سے بھر دیتے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کی سرشاری و بے خودی کے باوجود آپ کو بہت پسند کرتے تھے اکثر فرماتے تھے شبلی ہمیشہ سرشار ہی رہتا ہے اگر وہ کچھ ہوش میں رہنے لگے تو ایک ایسا امام ثابت ہو سکتا ہے جس سے ایک خلق کو فیض پہنچے اور اکثر یہ بھی فرماتے کہ لوگو تم شبلی کو اس نظر سے نہ دیکھا کرو جس طرح دوسروں کو دیکھتے ہو کیونکہ وہ اینم من ایون اللہ ہی ہیں سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اور ہم اہل تصوف کے تاج شبلی ہیں ہمہ وقت کی سرشاری اور وارفتگی میں بھی امام شبلی رحمت اللہ علیہ کی شریعت متحرہ اور شیائر اسلامی کا حد درجہ پاس و لحاظ رہتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا وسال شابان المعظم تین تو چونتیس ہجری کو اٹھاسی برس کی عمر میں ہوا جعفر بن یونس مراد میری انعروف حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ شیخ شبلی شیخ شبلی یہ تو سنا ہوگا نام اصل نام انکار جعفر بن یونس حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست امیر آدمی تھے غریب آدمی ہیں چاچا حاکم اببہ حاکم خود حاکم یا چچا جو ہیں وہ ایک زیمڈریہ میں حاکم رہے اور اببہ یہ خلیفہ کے دربانوں کے صدارہ ہیں چیف ہیں اور خود بھی نحاون کے حاکم رہے تو اببہ شبلی رحمت اللہ علیہ جو ہے مشہور سے نحامد کے حاکم تھے یہ علاقے کلام ہیں تو ایک روز خلیفہ نے کیا دیا کہ سب عمرہ کو بلایا جو جو علاقے کے حاکم تھے ان کو بلایا بادشاہ کے خلیفہ کے دربان میں پہنچے اور معلوم ہے کہ جب خلیفہ کے دربان میں آتے ہیں عمرہ کو بلایا جاتا ہے ان کو خیل عطوں سے نوازہ جاتا ہے کوشاک دی سب کو ایک 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 سب کو کوشاک جیسا رتبہ ہوتا ہے جعفر بن یونس حاکم نحامد یعنی ابوباکر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی خلق دی اب جب دربان برخواست ہوا اور سب جانے لگے ہمارا تو آپ جب دربان سے باہر نکلے تو آپ کوشی کر لیں تو جو ہی جعفر بن یونس المروف عزت ابوباکر شبلی رحمت اللہ علیہ لکھر رہے ہیں تو ایک دم سے آستین کو یوں آگے کر لیں آستین کو جب آگے کیا تو ایک حاسب نے جا کے دربان میں خلیفہ کو شکایت لگا دی کہ آپ نے کس آدمی کو خلق سے نوازہ ہے کہ اس نے تو آپ کی خلق کی توہی کر دی اس نے کیا کیا ہے اس نے اس آستین کے ساتھ ناک کو پوچھا ہے خلیفہ اسے میں آ رہا ہے بلایا واپس آو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ خلق دی جائے کوئی شرق دی جائے واپس کرو اسے تم نے اس کے ساتھ ناک پوچھا آپ واپس آئے آپ نے حصیفہ بھی دے دی بس یہ بات جو ہے یہ کلی کر رہے بلا آپ پڑے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں موسیقا موسیقی